اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی بکر موتی حصہ اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دعوت دی اے جبریل اللہ پر ایمان لا فرستوں پر ایمان لا کتابوں پر ایمان لا آخرت کے دن پر ایمان لا موت پر حیات پر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر جنت جہنم پر تغطیر پر بھلی یا بری ہو اللہ کی طرف سے ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کیا اگر میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہو گیا پوری حدیث منتخب احادیث پیج 61 پر ملاحظہ ہو مسنت احمد کی ربایت ہے یہ اسے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی سبر کرنے کا وقت سبر اپنے وقت پر ہوتا ہے مدت گزر جانے کے بعد تو ہر ایک کو سبر آ جاتا ہے وہ باعث عجر نہیں ہوتا سبر وہی باعث عجر ہوتا ہے جو ارادہ اور اختیار سے مسئبت کو دبانے کے لیے کیا جائے حدیث شریف میں ہے کہ ایک بڑیہ کا جوان بیٹا مر گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے بڑیہ نے باویلہ فرمایا اور بیان کر 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 رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی جب آپ دیا ہاں تمہارا جوان بیٹا مر گیا ہوتا تو پتا چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دئیے کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے دوڑی دوڑی آئی اور فرمایا اب میں صبر کروں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السبرو اندہ صدمت الاولا صدمہ اور رنج پہنچتے ہی آدمی صبر کرے تو موجبِ عجر ہوتا ہے خود بات حکیم الاسلام دو جھگڑنے والوں کو دیوار کی نصیحت بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اس کے دو بیٹے تھے ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کی تقسیم کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا جب دونوں واپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے دیوار سے ایک غیبی آواز سنی کہ تم دونوں جھگڑا مت کرو کیونکہ میری حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مدت تک اس دنیا میں بادشاہ اور صاحبِ مملکت رہا پھر میرا انتقال ہو گیا اور میرے بدن کے حصے مٹی کے ساتھ کھل مل گئے پھر اس مٹی سے کمار نے مجھے گڑھے کی ڈھیکری بنا دیا ایک بڑی مدت تک ٹھیکروں کی صورت میں رہنے کے بعد مجھے توڑ دیا گیا پھر ایک لمبی مدت تک ٹھیکر کے ٹوکلوں کی صورت میں رہنے کے بعد مٹی اور ریت میں تبدیل ہو گیا پھر کچھ مدت کے بعد لوگوں میں میرے بدن کے حصوں کی اس مٹی سے ایٹے بنا ڈالی اور آج تم مجھے ایٹوں کی شکل میں دیکھ رہے ہو اس لیے تم ایسی مضمور وہ قبی دنیا پر کیوں جھگڑتے ہو والسلام کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کل پاؤں ایک کاس سر پر جو آ گیا کل پاؤں ایک کاس سر پر جو آ گیا یک سر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا ایک اور شاعر کہتا ہے غرور تھا نموت تھی ہٹو بچو کی تھی صدا غرور تھا نموت تھی ہٹو بچو کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لہت کبھی نہیں پتا یہ دنیا بڑی فریب دہندہ ہے فانی ہونے کے باوجود وہ لوگوں کی محبوب بنی ہوئی ہے یہ اپنی ظاہری رنگینی اور رانائی سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے آخرت سے غافل کرتی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو جنتی خوشیوں سے ہم آغوش فرمائے آمین گلستان قنات سے لیا گیا ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ ہر شئے پر قادر ہیں آپ کے لئے آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ سبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجئے بخص حسد چلن کینا تکبر یا کاری کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ خیر اور کلمہ تیوہ پر نصیب فرمائیے یا اللہ عزت و عافت کی زندگی عطا فرمائیے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم موسیقی